جی اسلام علیکم میرے نام ہے رزبان اور امیر ہے کہ آپ سب لوگ ہیری ایسی ہوں گے میں پرتگال کے شہر ریاندل کیسٹیلو سے آپ کی حضرت میں حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریپسٹ ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں میں لنک مجھے ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا جی گائز ابھی ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ پرتگال میں رہ کے کہ آپ چھ منت کے اندر ادھر پیپر لے سکتے ہیں ٹی آر سی کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ لیجیبل ہو سکتے ہیں جی ہاں دو ہزار دیس میں کافی سارے لوگوں نے چھ منتے آٹھ منت کے اندر پیپر اپلائی کیے اور ان کو ٹی آر سی میل چکا ہے تو اس کا جو پراسیز ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ پرتگال کے اندر آتے ہیں یورپ یا کسی اور یورپ کنٹری کے اندر آپ انٹری کرتے ہیں وہ چاہے نیدر لینڈ ہو یا جرمنی ہو یا فرانس ہو آپ کے پاس ایک لیگل شنجن سٹیٹ کا ایک لیگل ویزہ ہونا ضروری ہے تو اس کے بعد آپ جب پرتگال میں آئیں تو آ کے آپ نے کسی ہوتل بوکنگ بنانی ہے اس کے بعد فرنانس بنانا ہے اس کے بعد شرچ سکرٹی کا آپ نے اپلائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے فائل سیف میں لاغ کر دینا ہے سیف آپ کو ایم آئی کا ایک نمبر ایشو کرے گا وہ پہلے اس کا نام سیف تھا ابھی انہوں نے نام چینج کر کر ایک الیبرٹی پارٹ بنا دی ہے جس کا نام ہے آئیم آئیم آئے اس کو کہہ رہے ہیں جیسے اب آپ ویب سیٹ اوپن کریں گے تو اس کے بعد آپ جدھر جوب کر رہے ہیں اسی جگہ پر آپ نے چھے ٹیکس کمپلیٹ کرنی ہے چھے ٹیکس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایک لائر ہائر کریں گے اور اس لائے جس سے وہ ریکویسٹ کرے گا سیف کو کہ آپ کے جو لا ہے اس کے مطابق چھے ٹیکس کمپلیٹ ہو اور بندے نے لیگل اینٹری کی ہو تو وہ اس چیز کا اہل ہے کہ اسے ٹی آر سی کارڈ ایشو کیا جائے تو ابھی اس نے چھے ٹیکس بھی پی کر دی ہیں اور اس نے لیگل اینٹری اس کے پاس ایک ویلڈ ویزا تھا جب اس نے پورتگال کے اندر اینٹری کی تو ہے کہ وہ ٹی آر سی کارڈ اپلائی کر سکے تو کوڈ اس چیز کے اوپر فیصلہ دیتی ہے کہ جی ہاں یہ بندہ اس چیز کا اہل ہے اور وہ آرڈر کرتی ہے سیف کو یا آئیما کو کہ آپ اس کو آرڈر کرتی ہے کہ اس بندے کو ٹی آر سی کارڈ ایشو کیا جائے جیسے ہی اس چیز کا آرڈر کوڈ کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کو اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہوتے ہیں آپ نے وہ فرنانس سے اس کا نیف پیپر لینا ہے سوشل سکورٹی نمبر لینا ہے اور ایک جنتہ لینا ہے یا گھر کا کوئی کنٹریکٹ ہے آپ کے پاس تو وہ ساتھ لگانا ہے اور اس کے بعد ای سی ٹی کا ایک پیپر ساتھ لگتا ہے ای سی ٹی ہے وہ جس کے کمپنی کا آپ کے پاس کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ کمپنی آپ کو ایک ای سی ٹی کا پیپر ایشو کرتی ہے اور اس کے بعد ایک پیپر آپ کو اضافی ساتھ لگانا پڑتا ہے جس کے اوپر جس کمپنی کا آپ کو کنٹریکٹ لگا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر آپ کی سیلری آپ کا پاسپورٹ نمبر اور آپ کتنی دیر سے جاپ کر رہے ہیں یہ چیز منشن ہوتی ہے اور تین سیلری سلیپ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے جی اس کے بعد لائر آپ کو ایک اپوائنمنٹ اٹھا کر دے گا تو اسی اپوائنمنٹ کے ٹائم کے اوپر آپ نے اے آئی ایم اے کے آفیس جانا ہے اور ادھر جا کر فنگر پرنٹ ہوں گے پھر اس کا جو پروسیس ہے دس دن بیس دن یا اس کے بعد آپ کو کارڈ جو ہے جو آپ نے جنتا لگایا تھا اس کے اوپر آپ کو رسیب ہو جاتا ہے تو جی گائز یہ سارا پروسیس تھا کہ آپ چھے مند کے اندر ٹی آر سی کارڈ کیسے لے سکتے ہیں تو جی ہاں دوہزار تیس نے کافی سارے لوگوں نے ٹی آر سی کارڈ اپلائی کیا اور لائر ہائر کر کے اس وے کے ساتھ چھے ماہیں کارڈ رسیب کر لیے ہیں تو ابھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں لاؤسٹ ویک کے اندر ایک ہالیڈے کا دن تھا اور چار دن نے اے 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 میں نے کام کیا ہے جس کے اوپر انہوں نے ٹونٹی فائی فیبری دوہزار بائیس کی ڈیٹیں چل رہی تھی تو انہوں نے فرسٹ مارچ دوہزار بائیس تک کی ڈیٹیں سیکنڈ میل کی جو ہے ہم اپروف کی ہیں فرسٹ میل کی ابھی تک ٹھارہ مارچ دوہزار بائیس تک ہیں امید ہے کہ نیسٹ ویک میں اے 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 میں زیادہ دیٹیں ایشو کرے گی اور اے 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 پریل والوں کی جو ٹائم ہے وہ جل سے جل آ جائے گا ان کو فرسٹ میل رسیب ہونی شروع ہو جائیں گی جی کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سے بندے لیگل انٹری والے ہیں تو پورے یورپ کی جو ٹونٹی سکس کنٹری ہے ان میں سے کسی بھی کنٹری کا اگر آپ کے پاس لیگل سٹیٹس ہے تو جی لیگل انٹری والا بندہ وہ ہی مانا جائے گا جس کے پاس ٹونٹی سکس کنٹری کا کوئی بھی لیگل سٹیٹس ہو وہ چاہے کسی کنٹری میں ٹی آر سی پہ ہو وہ چاہے کسی کنٹری کے اندر سٹورنٹ ہو یا وہ کسی کنٹری کا اس کے پاس وزٹ وزا ہو جب اس نے بارڈر کراس کیا ہو تو بارڈر ایجنسی کی اس کے پاس رائٹ ہو کہ وہ کر سکتا ہے تو جس کے پاس یہ لیگل اینٹری ہوگی پورے یورپ کے اندر بما اس کے اندر پرتگال بھی آتا ہے تو وہ ہی بندہ اس چیز کا اہل ہے کہ وہ کیل ہائر کرے اور اس پراسس سے گزر کر ٹی آر سی چھ منت میں حاصل کر سکتا ہے جی گائز امید ہے کہ میں نے آپ کی حدود میں کافی ساری حبر جو ہے وہ پنچا دی ہے تو آپ اس پراسس سے گزر کر چھ منت اپلائی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ